اور اس سمجھاری انڈین پر ملک دو ہزار بائیس کا ففٹی فرسٹ میچ اکاون وہ میچ گجرات ٹائٹنز اور ممبئی انڈینز کے درمیان جہاں پر ممبئی انڈینز کی ٹیم کو پوائنٹس ٹیبل پر کسی بھی طریقے سے اوپر آنا ہوگا کیا ممبئی کی ٹیمز پوائنٹس ٹیبل پر بلکل باٹم پر موجود ہے کیا وہ اوپر آ پائے گی اور گجرات ٹائٹنز جو کے ٹاپ پر ہے کیا وہ اوپر آ پائے گی یا نہیں آخری کے پانچ اوپر یہ سب ڈیزائٹ کرنے والے ہیں اور آخری کے پانچ اوپر یہ بتائیں گے کہ کون آگے پڑے گا کون نہیں راشید کھان بول کرانے کے لیے آئے ہیں لیفٹ آم ایک سپنر تیز گیندو پر اٹی سیوننز چاہیے ہیں راشید کھان کی بولنگ میٹر کرتی ہے ایک رن کی کھول ہوگی سورہ کمار یادیب کی طرف سے انٹین ڈیویڈ فورٹین پٹہ نے آٹھ گیندوں پر انہتیس گیندوں پر چھہاسی رنس چاہیے ہیں میچ میں چیتنے کے لیے راشید کھان شورٹ اٹس ایکس گین کو آنے دیا اور بلکل آخری سمائے پر اٹھایا ہے یہ گیند اگر آپ دیکھیں تو تھوڑی سی ٹرن ہو کر نیچے بیٹھ گئی تھی اور اس کو پک کرنا زیادہ مشکل نہیں تھا اگر آپ کے پاس پاور ہے اور اس کے لیے پر کھیلنے کی ٹیکنیک ہے you can do it ٹیم ڈیویڈ گیندوں پر بی طرح بنا کر موجود ہے he has power he has something to achieve it's a 4 it's a powerful chant again راشید کھان جو کہ اپنے سپیل کا آخری عور کرا رہے ہیں ان کے یہ ہو اتنا expensive پروو ہوگا شاید ہی انہوں نے خود بھی نہیں سوچا تھا تھوڑا سا down the track آئے and just lift that over extra cover it's a pure claws into the gap one bounce over the fence اور آبائی کی سوڑ کی ٹوٹھی گیند راشید کھان and feeling the pressure with that particular intensity for a gain اپنے آپ کو روم دیا اور گین کو آنے دیا and just pick that bones I think delivery بہت بڑی آتی راشید کھان کی پر اگر ایک player بلگل روم دے کر اٹیک کرے and then he played with some swift shot تو ایسے میں بولرز کچھ بھی نہیں کرتے ہیں بندرہ رزا چکے ہیں سور میں اور جو چاہیے تھا مومبا انڈیانز کو وہ مل رہا ہے and tim david is attacking at the moment balled and that's what راشید کھان can do it was a quicker delivery اور tim david جو کھے بہت پڑی آتی کھلتے ہوئے نظر آرہے تھے it was a straighter to the offstrom look at that delivery راشید کھان if finally we get chatkaہی here comes the big man کرن پولاد is the strong hitter of the ball کرن پولاد پہلی گینڈ کھیلیں گے یہاں پر راشید کھان کی over the wicket filter موجود ہے wicket کی نہیں کی اور یہ دیکھیں finally راشید کھان نے دو گیندوں پر دو wicket چھٹکاہی لیں جو کہ expect کیا جا رہا تھا ان سے he is the big big man بڑی hit کھیلنے کی کوشش پہلی گینڈ پر and راشید کھان سروائیوز گجرہ ٹائٹنز کی ٹیم ٹاپ کلاس پرفارمنس ذکھاتے ہوئے اور یہ لقش چیز کرنا اور بھی مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے ڈینیل سیمز آئیں گے رائٹ ہند بیٹس مین ادھر سے راہول تیویتی ابول کرانے کے لئے تیار دو عورو میں اٹھارہ رندی ہے راہول نے اور اب کوشش رہے گی کہ وہ وکیٹ چٹکا سکیں جانتے ہیں کہ آخری کے چار آور بہت مہت تپون ہیں بلنے بلکل آخری کنارہ لگا پر اتنا کافی تھا کہ وہ باؤنڈری تک جا سکتا تھا کہ آئے ہیتھ راہول تیویتی ڈیویتی دیویتی مکم تیویتی راہول تیویتی کنیل سامس کنیل تیویتی مو کل اشتی و مو کل سکور بڑھتا ہوا 151 وکٹ کے نقصان پر ریکھائیڈ ونڈیڈ ابھی بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے بکوز پچھلے عور کی آخری دو گیندوں پر دو وکٹس گی رہی تھیں اس کے بعد پریشر بلٹ ہو گیا تھا بہت زیادہ فیلڈر موجود اتنی تیز شوٹ نہیں تھی شاید تین رنز آسانی سے بن جائیں گے دینیل سیمس کی طرف سے اور یس تین رنز آسانی سے بن گئے ہیں سکور بڑھتا ہوا 154 نو رنے سور میں آ چکے ہیں اگر آپ کو چاہیے ہیں تو بڑی ہٹ ضرور چاہیے ہوگی شوٹ ایس ٹھائٹ ایس پوسیبل ایسا کہ ہم جانتے تھے کہ بڑی ہٹ چاہیے ہیں جب آپ کو اٹھارہ رنز پرتی عور چاہیے ہو آپ کو بڑھتا ہٹ اور یہاں ہوگا ہے بڑھتا ہٹ بول کو آنے دیا اور فل فیث اپ ڈے بیٹ سے کھے لے ہیں ون باؤنس آرہ رنز پرتی عور چاہیے ہیں پورفیکٹ ایگزیکیوشن ڈینیل سیمس کی ہاردک پانڈیا ادھر سے بول کرائیں گی ادھر سے سورے کماری آدھر تیز گیندوں پر سینتیس انزبرا کر موجود ہیں اٹھارہ گیندوں پر ترپن رنز شاہیے ہیں میچ میں جتنے کے لیے فلڈر موجود ہے دورن کی کھول ہوگی اور دورن بنا لیے جائیں گے آخری کے تین عور بہت امپورٹنٹ مومبائ انڈینز یہاں سے اپنی وکٹ لوس نہ کریں بکوز یہ دونوں پلئیر اب سیٹ ہو چکی ہیں ایک طرف سے ڈینیل سیمز ہیں دوسرے سورے کماری آدھر ہیں اور سیٹس پیش پین کا کریس پر ہونا بہت ضروری ہے اچھے کمپلیٹلی میسٹ فروم دہ کیپٹن یہ دوسرے عور کرا رہے ہیں اردک پانڈے اور اگر یہ عور وہ بچا دیتے ہیں اور اس عور میں کوئی بارنڈری نہیں لگتی ہے تو بہت بڑیا اس عور کے تیسری گیند لوس ڈیلیوری آف سائٹ پر سیدھی گیند تھی اور ڈینیل سیمز نے کوئی چوک نہیں کی ایک آسان سی شورٹ جنریٹوئی اور وہاں سے مومبائ انڈینز سیدھی گیند آف سائٹ آف اور آسانی سے چوکا پندرہ گیندوں پر سنتالیس رنس چاہیے ہیں اور ڈینیل سیمز سات گیندوں پر پندرہ رنس بنا کر موجود ہے پارک اشارہ وائٹ کا پندرہ گیندوں پر چھالیس رنس چاہیے ہیں ہاردک پانڈے سبر کی چوتھی گیند کرائیں گے شورٹ لوس ڈیلیوری اور پھریشت امبائ انڈینز کی ٹیم میچ میں واپس ہی کرتے ہوئے ابھی بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے امبائ انڈینز کی طرف سے ایک اور لوس ڈیلیوری تھی بہت زیادہ لوس ڈیلیوری تھی شورٹ پک تھی ایسے میں پورا فائدہ اٹھایا دینیل سیمز نے اس کا فیلڈنگ میں پریورتہ ناٹ کے دو پر اکیس ڈینیل سیمز کے دونوں پلیئرز سیٹ ہو چکے ہیں اور بہت بڑی آ طریقے سے کھیل رہے ہیں سیونٹین رنز آ چکے ہیں سبر میں سترہ رن آ چکے ہیں اٹھارہ رنز پرتیابر چاہیے تھے اور سترہ رنز آرڈی آ چکے ہیں اور ابھی بھی ایک گیند باقی ہے یہ بونس ہو سکتی ہے ممبائ انڈینز کے لیے اگر اس گیند پر اٹیک ہوتا ہے تو تیرہ گیندوں پر چھتیس رنز چاہیے ہیں ڈینیل سیمز سیار ہے ہار دیکھ پونڈیا سو اب ابھی بھی اٹھارہ رنز پرتیابر چاہیے ہوں گے ان دو آورز میں الزیری جوزیف بول کرانے کے لیے آئیں گے سسور کماری آدیف تیار ہے کھیلنے کے لیے ممبائ انڈینز کی طرف سسور کماری آدیف ون ڈاؤن آئے تھے انکریس پر موجود فور ایزی پک ایزی بونڈ رے آف سائٹ پر کوئی فلڈا نہیں تھا ایسے میں گینٹ اب آف سائٹ پر آئے گی تو ایک آسان سا آپشن رہ جاتا ہے ہاردک پونڈیا کی لوز ڈیلیوری ہم کہہ سکتے ہیں ہیٹ اٹ ہارڈ میرے خیال میں تمام فلڈرز کو سرکل کے باہر ہونا چاہیے ہیں بونڈری روکنے کے لیے جیسے کہ اب فلڈ سیٹ اپ ہے مجھے یہی پسند تھی شروعات سے ہی اور ایسے میں اٹ لیز بونڈری اوہ اس قسم کی فلڈنگ پرفومنس میچ کا پانچ سا پنٹ دیتی ہے وڈا فلڈنگ اور یہی ہاردک پانڈے اپنی ٹیم میٹ سے چاہتے ہیں بڑی بڑا بریک تھوھ ملا اور موقع پر سورے کمار یادیو جب خطرناک نظر آ رہے تھے وکٹ ملی ہے شوٹ پیٹ ڈیلیوری تھی ہاردک پانڈے کی ہی پکت داؤنگ دوں جس کے شخص انگیز میں بڑا فلڈر موجود تھا دفکل تھا کیچ پکرنہ بہت دیکھے اوہ لیک نہیں ہے اور مرتبا اسقران جاسپرید بوم رہا ہے جس پھریا جاسپرید بوم رہا ہے ریٹ ہی پھر چھوٹی بیٹس سر پانڈ ہو اس طرف سے ڈینیل سیمس کریس پر ہیں الزیری جوزف اپنا دوسرا آور کر رہے ہیں اور موسٹ اکنومیکل رہے ہیں دو وکٹس کے ساتھ پر یہ آور مومبا انڈینز کے لئے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس آور میں وہ رنز بنا سکیں سیدھی گیندھی سیدھا کھیلا 189.7 اب آئی اس آور کی چوتھی گیند بارنڈری روکنی ہوگی الزیری جوزف کو یس وہ یہی کر رہے ہیں بارنڈری روک رہے ہیں دورن کی کول کی ہے اور دورن بنا دیا گیا ہے اسکور بڑھتا ہوا 191 it's a very tough to chase down that target مومبا انڈینز trying their level hard الزیری جوزف 4 cracking hit کسی فیلڈر کو ہلنے کا موقع نہیں ملا difficult short تھی کھیلنا پر کھیلا ہے Daniel Samz نے جو کہ بہت touch میں نظر آ رہے ہیں جب سے آئے ہیں attacking mode میں نظر آ رہے ہیں اور مومبا انڈینز کی ٹیم کی وجہ سے hope create ہو رہا ہے 14 run اس آور میں آ چکے ہیں اب تک 14 runs فیلڈر آلیڈی موجود ہے 2 run کی کھول ہوگی ایک ہی run لیا ہے تاکہ آخری آور وہ خود کھیل سکے Daniel Samz 196 for 7 6 گہندوں پر 20 runs چاہیے ہیں مومبا انڈینز کی ٹیم کو Daniel Samz 14 گہندوں پر 36 runs بنا کر موجود ہیں 26 گہند ہیں 21 run اور captain ball کرانے کے لیے آ چکے ہاردک پونڈیا کیا captain کچھ کر پائیں گے بیلی گہند سلو وال اور پھریشت Daniel Samz تیار تھے ہر ڈیلیوری کے لیے ایسے میں جب انہیں سلو وال ملے گی تو سکیر لیک پر وہ بہت سٹرونگ ہیں اور بہت بہتر طریقے سے کھیلتے ہیں شورٹ سکیر لیک پر سو وہی ہوا ہاردک پونڈیا گجرا ٹائٹنز کے کیپٹن پر سارے ریسپونسیبیلیٹی آ جاتی ہے اس مچ کی ٹوڑڑنگ میں پریورتاً پانچ گہندوں پر سترہ رنس چاہیے ہیں مچ میں جیتنے کے لیے دینیل سیمز اوہ مائی گاڈ انسو سکس ایٹس اپیور کلاس آف سائٹ پر لچ دلیوری تھی دو گہندوں پر ہاف سکور بن چکا جو ریکوائیت تھا what a shot that is from ڈینیل سیمز he is hitting the ball he is nailing it چار گہندوں پر گیارہ رنس چاہیے ہیں ڈینیل سیمز بڑیہ طریقے سے کیلا فیلڈر سے روک نہیں پائے back to back boundaries اور ممبا انڈینز جیت کے لیے پیچھا کرتے ہوئے سترہ گہندوں پر پچاس سات چوکے دو چھکے دینیل سیمز کے what a performer of the ball he is ہارتک پانڈیا couldn't believe this تین گہندوں پر سات رنچائی ہیں ممبا انڈینز کی ٹیم جیت کے اور بھی قریب آتے ہوئے ہارتک پانڈیا shot and for improvisation from ڈینیل سیمز فائنل ایک پر کوئی فیلڈر نہیں تھا ایسے میں بڑیہ طریقے سے کھیلا difficult shot تھی اور ہارتک پانڈیا کا آئیڈیا اچھا تھا یورکر ڈیلیوری کا پر وہ اتنا کام نہیں آ پایا اور اب آئے گی اس عبر کی سیکنڈ لاس گیم ہارتک پانڈیا کیا کچھ کر پائیں گے یا نہیں we will find it out ہارتک پانڈیا over the wicket oh what a delivery it was a slow delivery ایک بول پر تین رس چاہیے ہیں ڈینیل سیمز کیا کچھ کر پائیں گے یا نہیں we will find it out ہارتک پانڈیا فور فائن لیک پر کھیلا ڈینیل سیمز نے and finally you ڈینیل سیمز